دردوں کے کام چار کا پہلا دوسرا تیسرا اور چودواں یہ بچن ہے جب وہے لوگوں سے بات کر رہے تھے تو یاجک مندر کے سپاہیوں کا کپتان جتا صدو کی انس کے پاس آئے اور اس بات سے اتینت کرودھت تھے کہ وہے لوگوں کو ابدیش دے رہے تھے اور ایشو کا ادھارن دے کر مردکوں کے پرورتھان کا پرشار کر رہے ہیں انہوں نے انہیں پکڑا اور اگلے دن تک حوالات میں رکھا کیونکہ سندیہ ہو چکی تھی چودواں وچن تب اس منشق کو جو چنگا ہوا تھا ان کے ساتھ کھڑے دیکھ کر وہے نیردتر ہو گئے ہاللوہیہ پیس اللہ کیا ہوا یہاں پر ایک اس کے بارے میں وچن بات کر رہا ہے پریریتوں کے کام میں پریریت جو پرمیشن کے چونوں ہوئے تھے جو ایشو مسیح کے چونوں ہوئے بارہ چیلے تھے ان میں سے یہنہ اور پترس اس مندر میں جاتے تھے آرادنا کرتے تھے استطی کرتے تھے ہاللوہیہ پریس اللہ اور اس مندر میں ایک فاتک تھا جسے سندر کہا جاتا تھا وہاں پر لوگ ایک لنگلے کو اٹھا کر اس فاتک پر چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ وہ بھیق مانگے ہلو کیا مانگے یعنی کہ اس لنگلے کو بتایا گیا تھا کہ تیری روزی روٹی کا آسرہ یہی ہے یہ مندر ہے اور مندر کے سامنے تُو بھیق مانگے گا اور آنے جانے والے تجھے بھیق دیں گے کیوں دیں گے کیونکہ جو وہاں پر آتے ہیں ان کے من میں دیا ہوتی ہے ہاللوہیہ کیونکہ جو مندر میں آتے ہیں ان کے من میں کرونا ہوتی ہے ان کے من میں پریم ہوتا ہے تو جب تُو ان سے مانگے گا تو وہ تجھے دیں گے ہاللوہیہ وہ لنگلہ یہ جاننا نہیں چاہتا تھا کہ مندر کے اندر کون ہے وہ کون ہے جو ان کے من میں دیا ڈالتا ہے وہ اس دیاوان کو جاننا نہیں چاہتا تھا وہ اس دیالو وہ جو پربو کا بھکشک تھا جو چیلا تھا جس سے اسے بھیک ملتی تھی بس وہ ہی جاننا چاہتا تھا لیکن پترس اور یہنہ نے یہاں پر کیا کیا پترس اور یہنہ نے اس لنگڑے کو ایشو سے ملوایا پترس نے کیا کہا کہ میرے پاس سونا چاندی نہیں ہے لیکن جو میرے پاس ہے وہ میں تجھے دیتا ہوں جو میرے پاس ہے وہ میں تجھے دیتا ہوں میری آنخوں میں دیکھ کیوں میری آنخوں میں دیکھ کیونکہ اب تک تو سنسار کو دیکھ رہا تھا اب مجھ میں ایشو کو دیکھ میری بہن جب تک آپ ایشو کو دیکھیں گے نہیں جب تک آپ ایشو کو سمجھیں گے نہیں آپ کا جیون نہیں بدلے گا شریف میں پرمیشن شریف میں آ کر اس نے بلیدان کیا اور ہمیں آتما میں جیوید کیا اس نے ہمیں کیوں بدلا اس نے کیوں ہمیں چنا تاکہ ہم اس کے گوا بنے کون بنے گوا یہ جو لگنا تھا چالیس سال کی عمر ہے بائبل بتاتی ہے یہ چالیس سال سے وہاں بھیک مانگ رہا تھا لیکن اس نے اندر جانے کی کوشش نہیں کی اس دیاوان پیدا پرمیشن کو جاننے کی کوشش نہیں کی وہ بھیک مانگ کر اپنی دوزی روٹی چلا رہا تھا آج بھی یہی ہوتا ہے ہم کلیس سے آتے ہیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ہمیں نوکری مل جائیں ہمارے کرزیں ماف ہو جائیں ہمارا دھندہ چلے بینک بیلنس ہو جائے گاری آ جائے لیکن ہم اس پتا کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور اسی لئے شیطان ہمارے جیون میں کام کرتا ہے پرمیشور آپ کے جیون میں کام کرنا چاہتا ہے اور پرمیشور آپ کو چنتا ہی اس لئے ہے تاکہ وہ آپ کو گوا بنائے کیا بنائے بولیے گوا گوا آپ کو پتا ہے گوا بننا بہت امپورٹنٹ ہے اور گوا انسان آسانی سے بنتا نہیں ہے ویٹنس آپ شادی کرتے ہیں آپ کو ویٹنس چاہیے بینہ ویٹنس کے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے آپ کوٹ میں جائیے آپ راضی ہیں آپ کا پتھی راضی ہے آپ کی پتنی راضی ہے لیکن آپ کا ویٹنس نہیں ہے ویٹنس کے سائن چاہیے اللہ لہیہ آپ کو یہ مکان لیجیے ریڈیشٹری کرائیے آپ نے پیسہ دیا ہے سامنے والے نے پیسہ لیا ہے لیکن پھر بھی گوا چاہیے praise the Lord پرمیشور جب آپ کو چنتا ہے تو آپ کو گوا بنانا چاہتا ہے لیکن ہم گوا بننا نہیں چاہتے ہم پرمیشور سے پانا چاہتے ہم پرمیشور کا سخ چاہتے ہم چمتکار چاہتے ہم چنگائی چاہتے لیکن ہم گوا بننا نہیں چاہتے کیوں 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 کیونکہ 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 اگر آپ بن گئے تو گوا کا کام کیا ہوتا ہے صرف ایک دن کا نہیں ایک منٹ کا نہیں گوا کو چوبیس گھنٹے کے لیے اس کے لیے اپلو رہنے کے لیے ہمیشور تیار رہنا پڑتا ہے praise the Lord اگر آپ نے گواہی دی ہے اور کسی جس کی آپ نے گواہی دی ہے اس کا جھگڑا ہو گیا تو آپ کو بلائیں گے کبھی بلائیں گے آپ کو آپ نے لون لی ہے اور میں نے آپ کی گواہی دی ہے اگر آپ لون نہیں چکاہیں گے تو کس سے پوچھیں گے موسیٰ پوچھیں گے میں گواہ ہوں praise the Lord تو گواہ کون بنتا ہے جو سمر پی تو جو پوری طریقے سے آزاد جو پوری طریقے سے کہنے میں اپنے پتا پرمیشور کے لیے سمر پی تو موسیٰ گواہ تھا جو کبھی بھی پرمیشور کے بھلاوے پر آتا تھا جو کبھی بھی پرمیشور کی آگیا کے انسار کھڑا رہتا تھا praise the Lord یہ چیلا کیا تھا گواہ تھا یہ جو لنگڑا تھا اس نے شنگائی پائی praise the Lord دین سے سنیے اس وچن میں کیا کہا گیا ہے کہ جب پترس اور یہونہ مندر میں جا کر ریشو مسیح کا سو سمچار سنا رہے تھے تو وہاں پر کپتان وہاں پر مہایاجک سپاہی سینک آگئے اس کا ویروت کرنے کے لیے کہ تم کیوں اس وچن کے پرمیشور کے پرمیشور کے سمچار سنا رہے ہو اللہیہ کیونکہ اس سماعے بھی لوگ نہیں سمجھتے تھے لوگ نہیں جانتے تھے لوگوں میں یہ وہم تھا کہ نہیں اس وچن مر کے زندہ نہیں ہوا ہے کہ چیلوں نے اس کی دے کو اٹھا لیا ہے اللہیہ praise the Lord رومنس میں آج تک یہ ہے praise the Lord لیکن ایشوں مسیح پیدا ہوا وہ مرا اور مر کے زندہ ہوا تو یہ جو مندر میں مہایاجک تھے جو سینک تھے سپاہی تھے وہ ویروت تھے انہوں نے یہوننار پترس کو ڈانٹا آ کے تمہیں کیا کر رہے ہو کس کی کمائی دے رہے ہو تم کس کے بارے میں بتا رہے ہو لیکن جیسے اس نے لنگلے کو دیکھا جیسے انہوں نے مہایاجک نے لنگلے کو دیکھا رہے ہیں یہ ہم چالیس سال سے دیکھتے آئے ہیں اس کے لوگ اٹھا کے لاتے تھے یہ چل نہیں پاتا تھا Praise the Lord یہ اپنے آپ کچھ نہیں کر پاتا تھا لیکن آج یہ کھڑا ہوا ہے Hallelujah اس لنگلے کی وجہ سے وہ لوگ کچھ نہیں کر پائے Praise the Lord تو پتا کی مہمہ کس نے کی اس کی گوائی نے Hallelujah اس لئے جب بھی آپ کے جیونے پربو کام کریں اس کی گوائی دو اپنے پڑوسی سے بولو اپنے ممی سے بولو اپنی بہن سے بولو کہ میں عیشو مسیح سے پیار کرتی ہوں اور عیشو مسیح مجھ میں زندہ ہے دو گوائی اگر ہم گوائی نہیں دیتے تو ہم ہم احسان فراموش ہے میری بہن کہ ہم اس کا سکھ تو بھوگ رہے ہم اس کی آشیشوں کو تو بھوگ رہے لیکن ہم گوائی نہیں دے رہے پرمیشور چاہتا ہے کہ آپ گوہ بنیں Hallelujah یہ شایات 43 کا دس نکالیے پرمیشور چاہتا ہے کہ آپ ایک گوہ کے روپ میں آئیں آپ چنگائی کے لئے یہاں پر آئیں دوستہ آتمایا آپ میں ہے اور وہ نکلیں گی آج لیکن اگر تو یہ سوچ کہ میں ایک گوہ کے روپ میں یہاں سے جاؤں گی اسی سمیں تو چنگائی پھائے گی Hallelujah آپ کا جیون پرمیشور کا ہے میرا جیون پرمیشور کا ہے پرمیشور کا جو بلیدان ہے وہ میرے جیون میں کام کرے یہ شایات 43 کا دس کیا چاہتا ہے پرمیشور یہوہ کی وعنی ہے تم میرے ساکشی اور میرے داس ہو یہوہ کی وعنی ہے کہ تم میرے ساکشی ہو اور میرے داس ہو کیا بولیے بولیے کہ میں ایک ساتھ بولیے میں یہوہ کا ساکشی ہو اور داس ہو اور داس ہو یعنی کہ میں کون ہوں گواہ ہوں میں کون ہوں ایشو کا جواب سنسار میں آپ کون ہے سنسار میں آپ کا کام کیا ہے پرمیشور نے کیوں چھنا ہے جاننا چاہتے ہیں ایشو مزید پرمیشور بتانا چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں چھنا ہے سمجھ گے سمجھ کر میری پرتیتی کرو اور یہ ہم سنتے ہیں کہ یار وہاں جائیے چرچ میں یار وہاں پر اندھوں کو آنکھیں ملتی ہیں ایشو مسیح کے نام سے بیروں کو کان ملتے ہیں ہم سن کے آگئے حالیلیہ لیکن اگر آپ سمجھیں گے نہیں کیوں سمجھیں گے کیوں پرپر میں ایشو چاہتا کہ ہم سمجھیں کیونکہ جو پتہ ایشو مسیح کے نام سے آپ کے اندھر سے دستاتما نکال سکتا ہے جو پتہ ایشو مسیح کے نام سے آپ کو نیا جیون دے سکتا ہے آپ کی آنکھوں کو کھول سکتا ہے آپ کے شریع کے کام کو کھول سکتا ہے وہ کون ہے وہ کون ہے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ ہم کس کی پوجا کر رہے ہیں سمجھنا یہ ضروری ہے کہ کلیسیا میں کون ہے ہم کس کے سامنے آئے ہیں Praise the Lord میرے بچی اگر تو سمجھے گی نہیں تو اس کو اپنے اندر نہیں پاپائے گی ہم یہ کوشش نہ کریں آج کی میری چنگائی ہو جائے بس میری نوکنی مجھے مل جائے میرے بچے کا بھلا ہو جائے میں ماں بن جاؤں میری گریبی دور ہو جائے سمجھنا ضروری ہے اگر آپ سمجھیں گے نہیں شیطان آپ کے جیون میں کام کرے گا کیوں کام کرے گا میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا کرنٹین پانچ کا پانچ Praise the Lord پہلا کرنٹین پانچ کا پانچ اس کے بعد ہم دوہرہ اسے میں آئیں گے شریر کی میناش کے لیے شیطان کو سوپا جائے تک کہ اس کی آتما پربی ایشو کے دین میں ادھار پائے ایمین ہالیلویہ پہلا کرنٹین پانچ ایسا منوشی ہمارے پربی ایشو مسیح کی سامر سے ایسا منوشی شریر کے میناش کے لیے شیطان کو سوپا جائے جس کی آتما پربی ایشو مسیح کے دن میں ادھار پائے ہالیلویہ جب آپ ایشو مسیح میں آتے ہیں آپ کو ادھار ملتا ہے پرمیشر آپ کی آتما کو زندہ کرتا ہے آپ کے من کو نیا کرتا ہے اپنی آتما آپ میں اڑیلتا ہے لیکن وچن کیا کہتا ہے کہ وہ منش جو پرمیشر کے وچن پہ نہ چلے آپ کیوں پرمیشر سے دور ہو جاتے ہیں دو کارن ہیں دو کارن ہیں گھمنڈ اور ویبیچار دو کارن ہیں گھمنڈ اور شریر کا واسنہ ویبیچار ویبیچار کا یہ مطلب نہیں کہ آپ شریر سے آپ غلط کام کرنے تو ہی ویبیچار نہیں ویبیچار کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پرمیشور سے زیادہ کسی اور کو پیار کرتے ہیں تو وہ ویبیچار ہے پیسے لوٹ اب جب وچن آپ کے اندر نہیں ہے جب وچن آپ کے اندر کام وچن آپ کو کون بناتا ہے دین بناتا ہے پیسے لوٹ حالیلیہ ایشو واسی پرمیشور کے پتر تھے حالیلیہ پربوں کا پربوں تھا وہ راجاؤں کا راجہ تھا وہ سورسیہ تھا لیکن پرمیشور نے اسے ایک داس کے روپ میں دھرتی پر رکھا پیسے لوٹ وہ کیا مہای آجاق سے اوپر اٹھا جس گندی پہ مہای آجاق کو بٹھایا تھا کیا ایشو مسیح بیٹھا ایشو مسیح پلات اس کے اوپر تھا اس کے نیچے تھا کیا پرمیشور پلات اس سے اوپر نہیں بٹھا سکتا تھا وہ راجاؤں کا راجہ ہے پیسے لوٹ آپ کو کلیسیہ سے کون دور کرتا ہے پربوں سے کون دور کرتا ہے گھمند اس لئے جب بھی کچھ ملے دینتہ سے سویکار کرو اس لئے وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ کر وشواس کرو آج آپ پراتھنا کر رہے ہیں کہ پرمیشور میرا دھندہ چلے اور پرمیشور نے آپ کی پراتھنا سنی اور آپ کا دھندہ چلا اگر اس پراتھنا کو آپ سمجھیں گے پرمیشور کو جانیں گے تو آپ دین بن جائیں گے کہ کتنا پربود ہے میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں نے پراتھنا کی اور پرمیشور نے مجھے اتنا سب کچھ دیا تو پرمیشور کا عشیش ہاپ میں بنا رہے گا اور آپ پرمیشور نے بنے رہیں گے Praise the Lord لیکن جیسے ہی آپ کا دھندہ بڑا اور آپ میں گھمند آیا آپ گئے ہیں پربو سے دور آپ نے کہا مجھے کار چاہیے آپ کو کار آئی آپ کار سے آنے والے چار لوگوں نے آپ کی کہا ارے واہ کیا کار میں لگتے ہیں آپ صاحب کار چلاتے ہیں تو کیا لگتے ہیں آپ میں گھمند آیا پربو سے دور وہ کار ہی آپ کو پربو سے دور لے جا رہی ہے وہ دھندہ ہی آپ کو پربو سے دور لے کے جا رہا ہے Praise the Lord ادھار پایا ہوا ہے وہ آدمی پہلا کرنگیہ پانچ کا پانچ کہہ کہتا ہے اس میں ادھار پایا لیکن وہ وناش کے شیطان کو سومت دیا گیا کیوں کیونکہ اس میں گھمند آ گیا اس میں ویبیچار آ گیا کلیسیہ سکھاتی ہے دین تا اسی لیے ایشو مسیح میں دین تا تھی ایشو مسیح نے اتنے بڑے کام کیے مردوں کو زندہ کیا کیا بولا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا یہ تو میرے پتا نہیں کیا جو میرا پتا کہتا ہے وہ میں کرتا ہوں Praise the Lord اس نے کبھی نہیں کہا جس کو چنگائی دی اس کو کہا کہ تیرے وشواس نے تجھے چنگا کیا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا میں تو دین ہوں Praise the Lord Hallelujah 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 ایشو مسیح دین بنا تو وہ پرمیشن کے قریب رہاہوں سے پرمیشن نے اونچہ اٹھایا بائبل کہتی ہے جتنے آپ دین بنیں گے اتنے ہی آپ اونچے اٹھائے جائیں گے Hallelujah اتنے ہی آپ ربو کے قریب جائیں گے اس لئے وہ کہتا ہے کہ سمجھ کر مجھ پر وشواس کرو کبھی کبھی آپ دوستی کر لیتے ہیں اور بعد میں آپ کو لگتا رہے یار یہ آدمی صحیح نہیں ہے Praise the Lord آپ کو دکھتا رہے ہیں میں نے سمجھا ہی نہیں اس کو یار میں نے اس کی باڈی کو دیکھ کر اس کی باتوں کے سٹائل سے آ کر میں نے اس سے دوستی کر لی Praise the Lord لیکن بعد میں آپ کو لگتا رہے ہیں میں نے گلتی کی پرمیشر کیا کہتا ہے سمجھ کر مجھ پر وشواس کرو اور اسی لئے وہ آپ کو گبھا بنانا چاہتا ہے Hallelujah Praise the Lord یہ لنگڑا ٹھیک ہونے کے بعد اپنے گھر نہیں گیا یہ مندر میرا انہوں نے پترس اور یحنہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا وہ سن رہا تھا کہ مہا یاجیک نے اسے جیل میں ڈال دیا اس کو کوڑے مارے Praise the Lord لیکن وہ اندر نہیں گیا گھر میں نہیں گیا کہ میں چالیس سال کے بعد میں چنگا ہی پایا ہوں بھائی ارے میری بیوی میرے بچوں میرے دوستوں دیکھو مجھے میں چل رہا ہوں گھر نہیں گیا کیونکہ وہ سمجھ گیا ایشو کو وہ جان گیا کہ ایشو کون ہے وہ جان گیا کہ وہ ہی ہے وہ بھیق مانگنے کے لئے نہیں بیٹھا Praise the Lord جس دن ہم سمجھ کے اس پر وشواس کریں گے اس دن شیطان ہمارے جیون میں کوئی کام نہیں کرے گا کوئی کام نہیں کر سکتا کوئی کام کری نہیں سکتا کوئی ہمیں بھیکا نہیں سکتا کوئی ہمیں نہیں بھیکا سکتا اگر آپ کو کوئی بھیکاتا ہے آپ میں وچن نہیں ہے Praise the Lord اس لئے سمجھ کے کام کرنا اس لئے پرمیشو چاہتا ہے کہ آپ اس کے گبھا بنیں یہ ہم نہ ببتسمہ والا بھائی 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 ہمیں بتاتی ہے کہ علی شیبہ اور جکریہ سالوں سے اپنے بچے کے لئے پراثنہ کر رہے تھے کہ ان کو ایک بچہ ہو ہاللیلوئیہ وہ یاجک تھا ارمیا مندر میں وہ پراثنہ کرتا تھا اوروں کے لئے لیکن وہ پراثنہ کرتا تھا لیکن جیسے ہی یہ ہنا علی شیبہ کی گرب میں آیا جکریہ کوئی بچہ ہوا یہ ہنا Praise the Lord پویتر آتما سے پرپون تھا لیکن وہ کہاں رہا جنگل میں کیوں رہا جنگل میں پرمیشو کا گبھا بن کر Praise the Lord کیا گوائی دی اس نے کہ آپ کو نیا جنم کیسے مل سکتا ہے نکودیوم اس کو عیشو مسیح نے کہا کہ جب تک آپ نیا جنم پراثنہ نہیں کریں گے تب تک آپ پرمیشو کے راج میں پرویش نہیں کر سکتے یہ ہنا تین کا تین جب تک آپ نیا جنم پراثنہ نہیں کر سکتے تب تک آپ پرمیشو کے راج میں پرویش نہیں کر سکتے اور نیا جنم کیا ہے نیا جنم دینے کے لیے یہ ہنا ببتسمہ دھرتی پر آیا نئی واچہ بھاندنے کے لیے یہ ہنا ببتسمہ دھرتی پر آیا عیشو مسیح کو دنیا سے ملوانے کے لیے یہ ہنا ببتسمہ سرگ سے زمین پر آیا یہ ہنا ببتسمہ والے نے کیا کیا عیشو کو ملوانے کے لیے اس سے پوچھا تو کون ہے میں ایک آواز ہوں میں ایک آواز ہوں اور وہ آواز کون ہے جنگر میں مار کے تیار کرو کیونکہ پرمو آ رہا ہے ہمیں پرمیشن نے کیوں چنا ہے مار کے تیار کرنے کے لیے کیونکہ عیشو آ رہا ہے عیشو بادلوں پہ سوار ہو کے آ رہا ہے ہمیں لینے کے لیے ہمیں گواہے 38-38 میں کیا کہہ ہے 33 کا کیا کہتا ہے عیشو نے اس کو اتر دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں یدی کوئی نئے سی ریسی نہ جل میں تو پرمیشن کا راج جگ دیکھ نہیں سکتا ریس اللہ اگر آپ نئے سیرم سے نہیں جنمیں گے آپ پرمیشن کے راج میں نہیں قدم رکھ سکتے عیشو مسیح آئے پنار جیون پرمیشن اس لیے پرمیشن پرمیشن نے یہاں نہ ببتستو مالے کو اپنا گواہ بنایا ایلی شیبہ کو گواہ بنایا پرمیشن پرمیشن جہاں سے سنیے ایلی شیبہ کون تھی مریم کی کزن سسٹر پرمیشن 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 جبرایل دو جب مریم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تیری کوک سے اس سنسار کا ادھار کرتا جنم لے گا اور پویتر آتما کے سامرز سے وہ پیدا ہوگا پرمیشن 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 مریم کی شادی مریم کی انگیجمنٹ یوسف سے ہو گئی تھی پرمیشن پرمیشن ایلی شیبہ کے گھر کیوں بھیجا تکہی ایلی شیبہ گواہ بنے کیونکہ جس تین مہینے مریم ایلی شیبہ کے گھر میں تھی انہی تین دنوں میں ایشو اس کی کوکھ میں آیا ہلو سمجھئے آپ لوگ یعنی کہ ایلی شیبہ گواہ تھی کہ وہاں پر یوسف نہیں تھا آپ لوگ سمجھے نہیں پریسے لوٹ بھوی شوانی ہوئی تھی ایک کماری ماں بنے گی ہلیلویہ ایلی شیبہ مریم کے لیے گواہ بنی کہ جب ایشو مسیح کی کوکھ میں آیا تو وہاں یوسف نہیں تھا میں تھی ہلیلویہ پریسے لوٹ پرمیٹر گواہ بناتا ہے پریسے لوٹ اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم میرے گواہ ہو تم میرے داس ہو اور میں نے تم کو اس لیے چنائے تاکہ تم سمجھ کر مجھ پر وشواس کرو سمجھ کر بینا سمجھے مت کریے بینا سمجھے کلیسیا مت آئیے ابھی تو بہت ہیں انتیب سمیں آنے والا ہے کلیسیا میں بہت کم لوگ ہو جائیں گے بہت کم لوگ ہو جائیں گے بہت کم جائیں گے کیونکہ وچن نہیں ہے آپ نہیں جانتے شیطان آپ کے جیون میں کیسا کام کر رہا ہے کلیسیا میں پرمیشن آپ کو کیا دیتا ہے ایک آتمک پیتا کیا دیتا ہے پاویتر آتمہ کیوں دیتا ہے تاکہ آپ اس کے اندر رہیں آپ کو بچانا چاہتا ہے وہ اس کے آنے تک آپ بچے رہیں کیونکہ ایک بار بوہا گیا اور کہیں آپ اس کے ساتھ نہیں گئے تو مہاکال کا جیون بہت کشت دائے گئے آپ سہن نہیں کر سکتے آج دیکھئے آج کے محول میں بھی انسان انسان کا دشمن ہے آپ پرکاشت دعا کے پڑھیں گے چھے میں پڑھئے گا ایشو مسیح میل ملاب ہٹا دے گا دھرتی سے آپ کے دوست آپ کو کھائیں گے آج جو جانور آپ سے ڈر کے بھاگتے ہیں نا وہ جانور آپ کو کٹیں گے ہالیلویہ اس لئے پرمیشو چاہتا ہے کہ میرا بچہ جس کو میں نے چنا ہے وہ میرا گواہ بنے ہم اس کے گواہ بنے ہالیلویہ ہالی شیبہ کو مریم کا گواہ بنایا وہ تارا وہ تارا پرمیشو کا گواہ بنا جو جوشیوں کو راستہ دکھا رہا تھا اور جہاں پر گوشالہ تھی وہیں وہ تارا رک گیا وہیں وہ تارا رک گیا کہ یہ ہی میرا ادھار کرتا جس نے جنم لیا ہے وہ تارا گواہ بنا وہ جوشی گواہ بنے وہ جوشی گواہ بنے جو دیکھنے کے لئے آئے تھے اتر سے پورا اف سے آئے تھے جو ایشو مسیح کو دیکھنے کے لئے وہ گواہ بنے چروہاں گواہ بنے پرمیشن اپنا گواہ چاہتا ہے اور جس دن آپ گواہ بن جائیں گے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں جس دن آپ اس کے لئے گواہ بن جائیں گے ہر وقت اس کی یعنی کہ وہ آپ کے اندر ہو آپ کے جیون سے دیکھیں کہ آپ میں ایشو ہے دیکھنا چاہیے کہ آپ میں ایشو ہے آپ کے بات کرنے سے آپ کے چلنے سے آپ کے بیٹھنے سے آپ کے کام کرنے سے دیکھنا چاہیے کہ ایشو ہے آپ کہتے ہیں میرے کام میں میں جھوٹ نہیں بول سکتے جھوٹ بولنا پڑتا ہے دھوکہ دینا پڑتا ہے نہیں میرا پربو ہے آپ کو بچانے کے لئے اگر آپ بچنا چاہیں وہ ہے بچانے کے لئے اس کے سوردود چھاونی بنا کر آپ کے ساکھ رہتے ہیں بجن سہیتہ چونتیس کا ساتھ کہ جو اسے پریم کرتے ہیں اس کے چاروں طرف اس کے سوردود چھاونی بنا کر رہتے ہیں ہر پل آپ کے ساتھ چلتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہے پر میشن اتنا پریم کرتا ہے اپنے گواں سے جس کو اس نے چنائے جو اس کے لئے سمرپت ہے ہاللویہ پر میشن نے گواں بنایا اس روپانترن کے پربت کو جہاں ایشو مسیح نے روپانترن لیا ہاللویہ یاد ہے یاد ہے مطی سترہ جب ایشو مسیح اپنے تین چنوں کے ساتھ اس پہاڑ پر گئے تھے اور وہاں پر موسیٰ اور ایلیہ پرکٹ ہوئے تھے پریز ایلوٹ موسیٰ اور ایلیہ گواں تھے وہ پہاڑ بتاتا ہے وہ روپانترن بتاتا ہے کہ پرانا نیم اور نیا نیم ایک ہے پرمیشور ایک ہے لوگوں میں ابھی بھی کہیں کہیں ہیں پرابلمز کہ پرانا نیم کا پرمیشور اور نیا نیم کا پرمیشور الگ ہے نہیں ایک ہے اپاہان بتاتا ہے موسیٰ اور ایلیہ کا وہاں پرکٹ ہونا بتاتا ہے پرمیشور گواں چنتا ہے پرمیشور آپ کو گواں بنانا چاہتا ہے اور میرے بھائی اگر آپ گواں ہیں اگر آپ نے پربو کو جان لیا ہے اگر آپ نے جان کر اس پر وشواس کیا ہے تو اپنی گواں کو دنیا کے سامنے لے کر آئیے پریز ایلوٹ وہ لازر کوڑی وہ لازر کوڑی یاد ہے لکا سولہ انیس سے لے کر اس کے گھاؤں کو کتلے چاڑتے تھے وہ دھنی ویک تھی جو بہنجنی رنگ کے کپڑے پہنتا تھا وہ جو کھاتا تھا اس کے ٹکوڑوں پر وہ لازر اپنا جیون چلاتا تھا وہ کوری کیا پرمیشور اسے ٹھیک نہیں کر سکتا تھا اس نے کوروں کو ٹھیک نہیں کیا لیکن لازر کو اس نے گواہ بنایا پریز ایلوٹ لازر کے دوارہ پرمیشور نے ہمیں بتایا کہ آپ صرف چنگائی ہی نہیں اس من کو بھی اس نے شد کیا لازر کے من کو شد کیا وہ اس کور میں بھی پرمیشور کو دھنیواد دیتا تھا وہ اس کور کے پن میں بھی اس کور کی بیماری میں بھی پرمیشور کو یاد کرتا تھا ہالیلویہ پریز ایلوٹ اور جب وہ اٹھایا گیا پریز ایلوٹ کہاں اٹھا گیا سولہ کا بائیس پڑیے لکہ سولہ کا بائیس جب وہ مرا ایسا ہوا وہ کون تھا بولیے وہ کون تھا گوا وہ کون تھا وہ کون تھا اگر آپ پرمیشور کے گواہ ہیں سنیے ایسا ہوا کی وہ کنگال مر گیا وہ کنگال کون تھا لازر کوری اور سورگ دوتوں نے اسے لے کر ابراہیم کی گود میں پہنچایا سورگ دوتوں نے اسے لے کر ابراہیم کی گود میں سورگ دوتوں نے اٹھایا اور کہاں پہنچایا ابراہیم کی گود میں سورگ لوگ اور وہ دھنی ویکتی کہاں گیا وہ دھنیوان بھی مرا اور گاڑا گیا وہ گاڑا گیا اگر آپ گواہ ہیں آپ مرنے کے بعد آپ سورگ لوگ جائیں گے آپ کو دفنہ نہیں جائے گا سردود آئیں گے اور آپ کو سورگ لوگ لے کر جائیں گے لیکن وہ دھنی کولی کہاں گیا گاڑا گیا اور کہاں گیا نرک لوگ میں اگر آپ اس بردش چاند کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا لوگا سولہ انیس کے بعد وہ دھنی ویک تھی جس کے بعد سب کچھ تھا شریر تھا سکھ تھا سندرتہ تھا سب کچھ تھا لیکن وہ نرک میں ایک بونت پانی کے لئے تڑپ رہا ہے لازر ابراہیم کی گودی میں ہے اور وہ جو دھنی ہے وہ کہتا ہے ابراہیم اس لازر سے بول کہ مجھے ایک بونت پانی لاکھے دے دے سورگ لوگ اور نرک لوگ ام میں سامنے ایک خائی ہے بیچ میں یہ سچا ورطان تھا ہے یہ سچا درستان تھا ہے جو ایشو مسیح نے بتایا جب آپ گواہ بنتے ہیں میری بہن تو پرمیشور کے سردود آپ کو اٹھا کے سورگ لوگ لے کر جاتے ہیں پرمیشور کو پردرشت کرتا ہے ایشو مسی کیا تھے پیتا کا گواہ بن کر آئے تھے میں پیتا کا پتر ہوں میں ایک سیوک ہوں بائبل کہتی ہے فلیپیو دو پانچ سے لے کر سات کے بیچ میں آٹھ کے بیچ میں کہ اس نے اپنے آپ کو ایسا شن کر دیا مرتیو جیسا کٹھوڑ دنڈ اس نے اپنے اوپر لے لیا کیونکہ وہ گواہ بن کر آئے تھا پریسے لارڈ میری بہن پرمیشور نے ہمیں چنائے اپنی گواہی کے لیے ہم اس کے گواہ بنے کیسے وہ ہمارے جیون میں کام کرتا ہے ہم دنیا کو بتائیں کیسے اس نے ہمارے من کو پریورتت کیا ہم گواہ بن کر دنیا کو بتائیں مت چوکیے اس موقعے سے کہ اگر آپ کے جیونے موقع آئے اس کی گواہی دینے کا تو امانداری کے ساتھ دیجئے گھریے مت کہ میرا خاندان کیا بولے گا میری ماں کیا بولے گی میری بہن کیا بولے گی ایشو کے گواہ بننا ہمارے لیے گروہ کی بات ہے پریسے لارڈ اس لیے پولوس اس کا گواہ بنا پریسے لارڈ گلتی ہے دو کا بیس میں کیا لگتا ہے وہ دیکھئے جب آپ گواہ بن جاتے ہیں تو آپ کی ستھی کیا ہوتی ہے جب آپ گواہ بن جاتے ہیں تو آپ کیا بن جاتے ہیں دیکھئے پولوس دو کا بیس میں کیا کہتا ہے گلتی ہے دو کا بیس میں مسیح کے ساتھ کروز پر چڑھایا گیا ہوں کتنے لوگ وشواس کرتے ہیں کتنے لوگ وشواس کرتے ہیں کہ آپ مسیح کے ساتھ کروس پر چڑھایا گیا ہوں جانتے ہیں کیسے کیونکہ آپ کے پاپوں کو ایشو مسیح نے اپنے اوپر لیا ہے میں مسیح کے ساتھ کروز پر چڑھایا گیا ہوں آگے اب میں جیویت نہ رہا اب میں جیویت نہیں ہوں میرا آستے تو کچھ بھی نہیں ہے اب میں پولوس نہیں رہا میں کچھ بھی نہیں ہوں میں چڑھایا جا چکا ہوں پریسے اللہ اگر آپ وشواس کرتے ہیں کہ میں ایشو کے ساتھ کروز پر چڑھایا گیا ہوں تو آپ جیویت ہیں نہیں میرا کوئی حصیتو ہے نہیں میں شون نہیں ہوں میری کوئی اندر شکتی نہیں ہے میری اندر کوئی قابلیت نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں ایشو مجھ میں ہے ایشو مجھ میں ہے پیسے اللہ میں مسیح کے ساتھ کروز پر چلایا گیا ہوں اور اب میں جیویت نہیں رہا پر پر مسیح مجھ میں جیویت ہے مسیح مجھ میں جیویت ہے بولیے مسیح مجھ میں جیویت ہے مسیح مجھ میں جیویت ہے میری بہن یہ وچن صرف بولنے کا نہیں ہے محسوس کرنے کا ہے محسوس کرنے کا ہے جسین ایک عورت گربتی بنتی ہے ایک بچے کا بیچ جب اس کے اندر آتا ہے وہ چوبیسو گھنٹے محسوس کرتی ہے کہ میرے اندر کوئی ہے اللہ محسوس کرتی ہے عورت کی نہیں محسوس کرتی ہے میرے اندر کوئی ہے میرے اندر کوئی چل رہا ہے میرے اندر کوئی بیٹھ رہا ہے پریسے لوٹ محسوس کریے ہر پل ایشو کو اپنے اندر ہالیلویہ جسین آپ ایشو مسیح کو ہر پل اپنے اندر محسوس کرنا شروع کر دیں گے میری بہن آپ سے کوئی پاپ نہیں ہوگا آپ سے کوئی پاپ نہیں ہوگا یاد کریں اس بہن کو جب وہ گربتی بنتی ہے ایک بچے کا بی جب اس کے اندر آتا ہے وہ اپنی زندگی جینا چھوڑ دیتی ہے اسے تھنڈا پسند ہے تھنڈا نہیں پیتی میرے بچے کو پرابلم ہوگی ہالیلویہ زیادہ بوش نہیں اٹھاتی ہے میرے بچے کو پرابلم ہوگی وہ اپنی زندگی نہیں جیتی ہے وہ کس کے لئے جی رہی ہے بچے کے لئے اسی طریقے سے میرے بھائی میری بہن ایشو میرے اندر ہے مجھے اپنی زندگی نہیں جینی ہے مجھے ایشو کی زندگی جینی ہے ایشو کے لئے جینا ہے مجھے مجھے اپنے لئے نہیں جینا ہے بہت جیلیا میں ہے بہت جیلیا میں ہے بہت میں نے عیش کر لی نہیں ایشو کو پانا ہی جیون ہے میرا ایشو کو محسوس کرنے میں ہی سکھ ہے ہالیلویہ اس لئے پولوس کہتا ہے میں گواہ ہوں جس دن آپ گواہ بن جائیں گے اس دن آپ کو اپنے اندر ایشو دیکھے گا ہر پل ہر چھن آپ محسوس کریں گے کہ میں گرب میں ہوں آپ پریگنٹ ہیں بولی میں پریگنٹ ہوں میں پریگنٹ ہوں میں پریگنٹ ہوں ایشو مسی مجھ میں ہے محسوس کریے اور جب تک آپ محسوس نہیں کریں گے شیطان آپ کے جیون میں کام کرتا رہے گا اس لئے پولوس کہتا ہے میں مسی کے ساتھ کروز پر مر گیا محسوس کریے میری بہن ہم کچھ نہیں ہیں ہم کیا تھے میں بولی وڈ میں کام کرتا تھا شراب پیتا تھا دھوکہ دیتا تھا لوگوں کو چھوٹ بولتا تھا اپنی بیوی کو مارتا تھا میں گھمنڈ کرتا تھا کہ میں آدمی ہوں میں میرے اندر میں تھا میرے ایشو مسی نے میرا میں نکال دیا ہالیلویہ اب وہ آ گیا میں نے اندر اس لئے اس کو جانے مت دیجئے آپ گرب کی عوستہ میں ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ گرے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ گرے نہیں اس کو سمال کے رکھئے اس کو سمال کے رکھئے کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے مجھے کھانا نہ ملے چلے گا مجھے بھوک مجھے روٹی ملے نہ چلے گا میری نوخری رہے نہ رہے میرا بچہ میرے اندر رہے میرا عیشو میرے اندر رہے اس لئے وہ کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ کروز پر چڑھا گیا ہوں اور اب میں جیویت نہ رہا پر مسیح مجھ میں جیویت ہے آگے اور میں شریع میں آپ جو جیویت ہوں تو کیول اس وشواس سے جیویت ہوں جو پرمیشور کے پتر پر ہے میں اس وشواس کے ساتھ جیویت ہوں جو پرمیشور کے پتر کا ہے یہ پر کی جگہ کا لگائی ہے ایشو مسیح پر وشواس مت کریے ایشو مسیح کا وشواس کریے آپ کو دھوکے میں شیطان کیسے ڈالتا ہے جب آپ ایشو مسیح کی چمتکار پر وشواس کرتے ہیں آج آپ کو چنگائی ملی آپ کا وشواس بڑھ گیا کل آپ پھر بیمار پڑھ گئے آپ کا وشواس کمزور ہو گیا ایشو مسیح کا وشواس پرمیشور کا وشواس تھا اب سوچیے ایشو مسیح کا وشواس کتنا بلچالی تھا اسے پتا تھا کہ مجھے کیسی موت ملنے والی ہے اس کا وشواس نہیں ٹکم آیا ہے praise the Lord بائبل کہتی ہے وشن کہتا ہے وہ وشواس میرے اندر آئے تبھی اگر ایشو کا وشواس میرے اندر ہوگا میری بہن تو اس کا سو بھاو میرے اندر ہوگا ہلیلویہ اس لیے پترس کہتا ہے کہ میں اب زندہ نہیں ہوں مسیح مجھ میں زندہ ہے اور جو مسیح مجھ میں زندہ ہے وہ اس لیے زندہ ہے کیونکہ ایشو کا وشواس میرے اندر ہے اس لیے اگر بائبل پڑھیں گے تو ایک گفہ بن کر پولوس جیل میں گیا اس نے کولے کھائے وہ اپنی زندگی نہیں جی رہا تھا وہ پربو کی زندگی جی رہا تھا یہ بارہ کے بارہ چیلے پورے دنیا میں کیسے پھیل گئے کیسے انہوں نے پوری دنیا کو سو سمچار سنایا کیونکہ ان میں ایشو تھا ان میں ایشو تھا آج ہمارے ہندوستان میں لوگ ایشو مسیح کے بارے میں کیوں نہیں جانتے مسیح تو بہت ہیں لیکن اس مسیح میں لوگ ایشو کو نہیں دیکھتے آپ چرچ جاتے ہیں لیکن چرچ کا چرط راپ میں نہیں ہے دنیا کہتے ہیں دشمنوں کو معاف کرو آپ اپنوں سے ہی نفرت کرتے ہیں آپ کا پولوسی اگر کوئی آپ پا کچھ کہہ دے آپ کا کہتے ہیں نہیں نہیں پولوسی ہے کوئی بات نہیں ہم پولوس میں ہیں ہمیں بنا کے رکھنا ہے یہ دنیا کا قانون ہے آپ کا رشتہ دار آپ کو کچھ کہہ دے کہ نہیں نہیں رشتہ دار ہے چھوڑا یار اس نے غلط کیا لیکن رشتہ دار ہے بھائی لیکن آج آپ ایسے مہان مسیح بن جاتے ہیں کہ اگر مسیح نے کچھ بول دیا کچھ پاسٹر نے بول دیا تو ایسے دشمن ہو جاتے ہیں کہ پاسوان کو فون ہی نہیں کرتے کیسے مسیح ہیں ہالیلیہ کونسا وچن ہے کیا ہیشو نے ہمیں اس لئے چنا تھا کہ ہم کو باٹ دے پریز ایلوڈ ہمارے سنسارک سبسیاں ہمارے مسیح کو دور کرتی ہے مسیحت کو دور کرتی ہے کیونکہ ہم وچن میں ہی پڑھ رہے ہیں ہمارے اندر وچن نہیں ہے پریز ایلوڈ ایک پریوار آتا تھا ویرار سے اس بھائی کے اندر ویبیچار آ گیا ہم نے کہا بینہ آپ کو پشتاپ کرنا پڑے گا پریز ایلوڈ اس نے پشتاپ نہیں کیا لیکن چر چھوڑ دیا پریز ایلوڈ پریز ایلوڈ ہالیلوڈ کیا غلط کیا میں نے وچن کے ساتھ چلوں کی نہ چلوں وچن کو باٹوں آپ کے اندر کی نہ باٹوں جو آپ کو پسند ہے وہ کہوں یا ایشو کو پسند ہے وہ کہوں پریز ایلوڈ انسان کیا سوچتا ہے یہ کلیسیا میں سب لوگ مجھے جان گئے ہیں ابھی دوسرے کلیسیا میں چلتے ہیں وہاں مجھے کوئی نہیں جانتا لیکن آپ بھول جاتے ہیں وہاں بھی ایشو ہے آپ ہر کلیسیا سے بھاگ کر جاؤ گے لیکن ایشو مسی سے کہاں بھاگ ہوگے کتنا بھاگ ہوگے ایشو مسی سے پریز ایلوڈ ایشو کے بنا کچھ میں نہیں ہے اس لئے میرے بھائی پسچا تاپ کرو اور سمرپت کر دو اگر ابھی بھی گلتی ہوئی ہے اس سے بلو ایشو مجھ سے گلتی ہوئی ہے مجھ میں یہ کمزوری ہے اس کے چرنوں میں آؤ ابھی بھی وقت ہے ایک بار وہ آ گیا تو آپ سے پوچھے گا نہیں آپ کو نہیں پہچانے گا پھر کہے گا کہ آپ کون ہیں آپ کون ہیں نہیں پوچھے گا وہ آپ کو باتی اکیس بائیس کا باتی سات کا اکیس بائیس نہیں پوچھے گا میں چرچ میں آتا تھا دس سال آپ کے چرچ میں آتا تھا داند شانس دیا یہ بھی کیا وہ بھی کیا فاسٹنگ بھی رکھی آپ کے لئے پوچھے گا میں جانتا ہی نہیں آپ کو کیونکہ آپ میری آگیا پہ نہیں چلے میں جو کہتا ہوں کیا کہتا ہی شمسیح میرا چیلا کون ہے جو میری آگیا پہ چلتا ہے اس نے نہیں کہا کہ میرا چیلا وہ ہے جو اپواز رکھتا ہے کہا اس نے نہیں کہا اس نے جو ہر روز ہر سنڈے چڑ جاتا ہے نو میرا چیلا وہ ہے جو میری آگیا پہ چلتا ہے ابھی اگر ہم اس کی آگیا پہ نہیں چلتے ہیں بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اس لئے انتیم سمیے ہے ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہے ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہے اس لئے چھے کا ایک مطی چھے کا ایک نکالی ساودان رہو تو منشو کو دکھانے کیلئے اپنے دھرم کے کام نہ کرو منشو کو دکھانے کے لئے اپنے دھرم کے کام مت کرو مجھنکشی کو دکھانے کے لئے کلیسیاں مت آؤ منشی کو دکھانے کے لئے بائبل مت پڑو منشی کو دکھانے کے لئے داندشاہ مت دو منشی کو دکھانے کے لئے اپواس مت کرو سابدھان رہو آپ کا ہر کام پربوک کے لئے ہونا چاہیے پتہ پرمیشور حالیلویہ ریس اللہ آپ کا ہر کام میرا ہر کام پربوک کو پرسند کرنے کے لئے ہونا چاہیے اور وہ مجھ سے کب پرسند ہوگا جب میں اس کے انسار چلوں گا ہلو ریس اللہ آپ کی نینی شادی ہوئی ہے آپ اپنے پتی کو کھش دے خوش کریں گی روز سجی سماریاں کھڑے ہو جائیے روز نئینی ساری پہنیے روز نئینی بندیاں نئینے بال سب کچھ رکھیے نئینی نیا تو سمیں پہ اس کو کھانا دے رہے ہیں نہ اس کو دوائی کا خیال کر رہے ہیں بس صبح اٹھ کے نئینی ساری پہن کے کھڑے ہو جائیے خوش ہوگا وہ پتی خوش ہوگا وہ جیون چلے گا نہیں چلے گا کب چلے گا جب آپ پتی کے من کو جانیں گے پتی آیا ہے اس کو چاہے اچھی رکھتے ہیں آنے سے پہلے ہی چاہے رکھتے ہیں اس کو کیا کھانا پسند ہے مجھے یہ کھانا پسند نہیں چکن پتی کو پسند ہے اب میں کھاؤں گے میں بھی کھاؤں گے آپ چلیں گے آگے پیسے اللہ ڈیمین ہاللویہ اسی طرح پرمیشور ہے میرے پرمیشور کو کیا پسند ہے میری بہن میں آپ کو سچ بتاؤں ایک بار آپ کا پتی روٹ جائے چلے گا لیکن اگر پتا روٹ جائے تو پرابلم ہو جائے گی اس لیے پتا کو خوش کرنے کے لیے جیون جیئے وہ آپ کے پتی کو آشیش دے گا آپ پتی کو خوش کرنے کے لیے پتا کو نراز کر دیتے ہیں میرے پتی کو میں نے دینی ہے پتا سے پہلے کوئی نہیں ہے چاہے وہ پتی ہے چاہے ماں ہو چاہے دادی ہو چاہے مامی ہو پہلے پتا ہے بعد میں آپ کی پتنی آپ کا بچہ ہے کیونکہ اسی نے وہ دیا ہے بائبل کہتی ہے ماں کے گھر میں آپ کے پتا نے آپ کو رچا ہے آپ کے پتی نے نہیں بجن سہیدہ سیونٹی ون کا چھے نکالو ماں کے گھر میں رچنے والا کون ہے آپ کا پرمیشور دھرتی پر ماں باپ کو دینے والا کون ہے آپ کا پرمیشور اس لئے اس کو مت بھولو میں ماں کے گھر سے نکلتے ہی تُس سے سمالا گیا کس نے سمالا ڈاکٹر نے نہیں سمالا نرسی سے نہیں سمالا ماں کے گھر سے نکلتے ہی کس نے سمالا پرمیشور نے اللہ اللہ گرب کے اندر بنایا کس نے آپ کو پرمیشور نے آپ کو آکار کس نے دیا آپ کو روپ کس نے دیا سانسے کس نے دی اس لئے اس کو مت بھولو وہ ہے تو آپ کا سنسار ہے اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اسی لئے پولوس بولتا ہے کہ میں مسیح میں مر چکا ہوں اب جو میں زندہ ہوں کیونکہ مسیح مجھ میں ہے اگر آپ کو جانچی ہے کہ میرا مسیح میرے اندر ہے کی نہیں ہے میں سچ کہہ رہا ہوں بردر وہ آپ کو سمالے گا وہ آپ کو چاہیوں پر رکھے گا میرا مسیح مجھے جیون دیتا ہے میرا مسیح مجھے بدھی دیتا ہے میرا مسیح مجھے آشیف دیتا ہے اس لئے ماتی ساتھ کا تیرہ سکیت فاتک سے پرویش کرو کیونکہ چوڑا ہے وہ فاتک اور سرر ہے اگر آپ کو گواہ بننا ہے اور آپ کو گواہ بن کر رہنا ہے تو وچن کیا کہتا ہے ماتی ساتھ کا تیرہ نکالیے سب لوگ نکالیے دھیان سے سنیے دھیان سمجھئے سکیت فاتک سے پرویش کرو چوڑا ہے وہ فاتک اور سرال ہے وہ مارک جو وناش کو پہنچاتا ہے ایک منٹ ایک منٹ اب جو چوڑا فاتک ہے پرابلم کہاں آتی ہے جو آپ دیکھتے ہیں اس پر وشواس کرتے ہیں پریز اللہ اب ہر آدمی پکچر دیکھنے کے لیے جا رہا ہے ہر آدمی دوسرے کام کر رہا ہے آپ ہی کہتے ہیں یہاں تو یار لائن لگی پڑی ہے کیا فی بھیڑ ہے یار اس کا مطلب یہ صحیح ہوگا ایک جگہ دیکھتے ہیں ایک ہی بندہ کھلا ہوا ہے تو آپ کیا کہیں گے نہیں یار ایک ہی آدمی ہے یار پرابلم یہاں ہے پرابلم پریز اللہ چوڑے فاتک میں آپ کا دھیان بھٹکے گا چوڑا فاتک آپ کو وناش کی اور لے کے جائے گا کیونکہ آپ سمجھ کر رہے ہیں آپ دیکھ کے جا رہے ہیں پریز اللہ آپ نے دیکھا کہ کمائی کہاں پر ہے کمپیوٹر سیکھ لو یار کمائی ہو جائے گی یار ڈاکٹری پڑھ لو کمائی ہو جائے گی یار میری سیفٹی کا ہے سیکیورٹی کا ہے دس لاکھ لوگوں نے ایکزام دیا میں بھی ایکزام دوں گا دس لاکھ لوگ یہ سرفیس کر رہے ہیں میں بھی دوں گا پریز اللہ آپ نے سمجھا ہی نہیں اور ایک بھائی نے سمجھا کہ سیفٹی کا ہے سیکیورٹی کا ہے پرمیشور کے چرنوں میں پریز اللہ وہاں چاہے دو آدمی ہے لیکن وہ دو آدمی جائیں گے سوارٹ اور جو چوڑے لوگ ہیں وہ ڈرک میں جائیں گے it's a lot میں نہیں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا کیا بنے گا میں نہیں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا بھوش میں کیا بنے گا پرمیشور جانتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں میرا بیٹا پربو کا داس بنے اس لیے میلے ضروری تھا کہ میرا بیٹا پربو کا جان حاصل کرے اسے بہت دککت آ رہی ہے وہاں پر کل بھی اس کا فون آئے بہت دککت میں رہنی پا رہا ہے پربلم آ رہی ہے میں اس کو سمجھایا کر لیکن میرا ہے کہ تو پربو کا داس بن دین بن کوئی تیری بیسری کرتا ہے کوئی بات نہیں دین بنو تاکہ ہم آگے بنیں گے ہمیں پرمیشور کے راج میں جانا ہے ہم اس چھوٹے سے مارک میں جانا چاہتے ہیں جو پربو کی اور چاہتا ہے جو پربو کی اور لے جاتا ہے اور جب آپ چھوٹے راستے پر جائیں گے تب ہی آپ اچھے گوا بن پائیں گے تب ہی آپ گوا کے روپ میں اس رہ پائیں گے شیطان تو بھٹکائے گا شہدان نے ایشو مسی کو بولا یہ دیکھ سنسار کا سارا میرے پاس مجھے دیا گیا ہے سب کچھ میں تجھے دیتا ہوں بول میرے قدموں میں آجا where is the lot سب کچھ دیا شہدان نے دکھایا سب کچھ ایشو مسی نے کیا کہا کہ پرمیشور کے سوا کسی کے چرنوں میں جانا یوکی نہیں ہے پرمیشور ہی ہے سہی راستہ پرمیشور کا ہے سچا راستہ پرمیشور کا ہے جیون پرمیشور کا ہے سکھ پرمیشور کا ہے گاڑی میں سکھ نہیں ہے بھگلے میں سکھ نہیں ہے پیسوں میں سکھ نہیں ہے ایشو کی اپسٹی میں سکھ ہے praise the lot آپ کے اس بھگلہ گاڑی ہے اور آپ کو نیندی نہیں ہے کیسا سکھ کیسا سکھ پیسے جیم میں پڑے تب بھی آپ کھا نہیں سکتے کیسا سکھ پرمیشور اگر آپ کے ساتھ ہے آپ لیٹیں گے آپ کو نیند آ جائے ہالیلویہ کر کے دیکھئے یہ میرے سنگ ہو رہا ہے میں جیویت گھوا ہوں میں کوئی نوکری نہیں کرتا ہوں بس پربو کا سو سمچار سناتا ہوں اور کوئی کام نہیں کرتا ہوں آج بارہ سال ہو گیا بارہ سال ہو گیا میں کوئی کام نہیں کرتا ہوں صرف ایشو کا سو سمچار سناتا ہوں اور پرمیشور کی کرپا سے راجہ کی طرح رہتا ہوں مجھے کوئی کمی نہیں ہے کبھی کسی آدمی سے نہیں مانگا میں نے پرمیشور جانتا ہے لیکن وہ دیتا ہے پریز سال ہوت اس کو جانو اس لئے وہ کہتا ہے تم کیا کھاؤگے تم کہا رہوگے تم کیا پہنوگے اس کی چندہ مت کرو پہلے میرے راج کی کھوچ کرو باقی ساری چیزیں تُس کے پیچھے آئیں گی ساری چیزیں میری بہن پیچھے آئیں گی اپنی آشا مت کھوئیے پرمیشور نے ہمیں آشا دیئے پریز سال ہوت فیرون نے اعلان کر دیا تھا جب ابرانی مصر میں تھے کہ جتنے دو سال کے تین سال کے بچے ہوں گا ان سب کو مار دو اور نیل ندی میں پھیک دو کہاں پھیک دو نیل ندی میں پھیک دو موسیٰ کا جن ہوا ایک لیوی کے گھر میں پریز سال ہوت اور جب موسیٰ کا جن ہوا تو اتنا خوبصورت تھا وہ بائبل بتاتی ہے اس کی ماں نے تین مہینے تک اس کو بچا کے رکھا کہ میں اپنے بچے کو اور پیار کروں اور پیار کروں لیکن تین مہینے سے زیادہ وہ رکھ نہیں سکی پریز سال ہوت ایک ٹوکری بنا کر اپنے بچے کو اس پر رکھا اور نیچے کیا لگایا لار وہ کیا ہوتا ہے ڈامر ڈامر سے جو ٹوکری ہے اس میں پانی نہیں آتا پریز سال ہوت ڈامر لگانے سے پانی نہیں آتا ہے اور بچہ تیرتا ہے پریز سال ہوت وہ لار کیا تھی وہ ڈامر کیا تھا اس موسیٰ کی ماں کے پاس وہ ڈامر تھا ایک آشہ اس نے اس ڈامر کے ذریعے اپنی آشہ کو اس ٹوکری پہ رکھا اور اپنے بچے کو بھیج دیا اسے کیا پتا تھا کہ فیرون کی بیٹی وہاں پر ہے اس کے پاس کیا تھی آشہ اپنی آشہ مت کھوئیے اس کے پاس آشہ تھی جیون کی آشہ پرمیشور کے لیے آشہ وشواس کی آشہ بھروسے کی آشہ اور اس نے اس ٹوکری میں ڈامر لگایا اور اپنے بچے کو ڈال کر پھیک دیا پرمیشور اس کے ساتھ تھا اور اس نے فیرون کی بیٹی سے ملوا دیا اپنی آشہ مت کھوئیے بہن اگر آپ کی آشہ سنچار نے توڑ دی ہے تو ایشو آپ کی آشہ ہے اگر آپ کا پتا آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے تو آپ کا سچا پتا ایشو آپ کے ساتھ ہے اپنی آشہ کو مت کھوئیے آشہ میں ہی جیون ہے آپ کا بچہ غلط راستے پہ چلا گیا ہے آشہ مت کھوئیے پراتھرا کریے ایشو ہی آشہ ہے آپ کرزے میں ہیں اور کرزہ نکل نہیں رہا ہے آشہ مت کھوئیے ایشو مستی کو تھام کے رکھئیے ایشو ہی آشہ ہے اپنی آشہ کو مت کھوئیے موسیٰ کی ماں نے آشہ کو نہیں کھویا اس ندی میں ڈال دیا جہاں کتنے بچے بچوں کی لاشے پڑی تھی اس ندی میں اس کے پاس صرف آشہ تھی ہمارے پاس کیا ہے ہمیں کس نے جیون دیا ہے ہمیں کون شکتی دیتا ہے آشہ وہ آشہ ہی ہے ہمیں بتاتی ہے ہر دن کا سکھ وہ آشہ ہی ہمیں بتاتی ہے کہ ایشو ہی آنے گا اور ہم کو لے کے جائے گا اس لئے اپنی آشہ کو مت کھوئیے میری آشہ ہے میں پرمیشور کی سیوہ کروں گا میری آشہ ہے کہ میں پرمیشور کے لئے اتحاس بلاؤں گا میری آشہ ہے کہ میرا کلیسیا بینا جھرری کے ہوگا میری آشہ ہے اس لئے میں تن من دھن سے تن میں سے میں اپنی سیوہ میں ہوں باقی کرنے والا پرمیشور ہے اپنے آپ کو جانچیے سابدھان رہیے آپ گلتی نہ کریں پرمیشور آپ کا ساتھ ہمیشہ دے گا ہمیشہ یاد رکھئے ہمیشہ پرمیشور کے وچن پہ چلیے دنیا آپ کی اگنس ہو جائے گی لیکن پرمیشور آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا اس لئے وہ آشہ جو پرمیشور نے جو ایشو مسیح کے روپ میں ہمارے دی ہے ہمیں دی ہے وہ آشہ زندہ ہے اور وہ آشہ ہمیں جیون دیتی ہے ہالیلہیہ پریز اللہ آج ہم نے وچن گرہن کیے آشیش پائی آشہ پائی ایشو میرے ساتھ ہے ایشو مجھ میں ہے پریز اللہ اب جب چلیں گے تو آپ جانچیے میرے اندر ایشو ہے کی نہیں ہے اٹھئے جانچیے میرے اندر ایشو ہے کی نہیں ہے شریر کے لئے ملمت جیئے شریر کے لئے جینا چھوڑ دیجئے ایشو کے لئے جینا شروع کریے وہ سکڑا مارک کون کہاں جائے گا وہ جو سکیت مارک ہے کس کا مارک ہے ایشو کا مارک ایشو نے کہا اپنے چلوں سے میرے پیچھے چلو وہ کون سے مارک میں گئے سکیت مارک میں سنکرے مارک میں گئے وہ تب ہی انہوں نے آشیش پائی تب ہی وہ سنگھاسن پائیا ہالیلہیہ میرے بھائی ایشو ہم سے بہت پیار کرتا ہے میری بہن ایشو آپ سے بہت پیار کرتا ہے وہ جو آپ کے لئے مر چکا ہے رومیو آٹھ کا تیس نکالیے ہم کبھی کبھی سوچتے کہ ایشو ہماری جیون میں کام کرے گا لوتے پتر کو بھی نہیں رکھا آپ کے لئے بلیدان دے دیا پرنتو اسے ہم سب کے لئے دے دیا وہ اس کے ساتھ ہمیں اور سب کچھ کیوں نہ دے گا پریسہ لڑ ہلو جو آہد کے لئے اپنے بیٹے کو بلیدان کر سکتا ہے وہ آپ کو کیوں نہیں بچائے گا وہ آپ کو کیوں نہیں آشیش دے گا کیوں نہیں آپ کو آگے بڑھائے گا وہ کوئی سندھے ہے ایشو کے مرنے پہ کوئی سندھے ہے پریسہ لڑ اس نے آپ کے لئے اپنے بچے کا بلیدان دے دیا لہو بہایا تو آپ کو سکھ کیوں نہیں دے گا وہ تو دے رہا ہے لیکن آپ نہیں لے رہے آپ نے دیوار بنا دی اپنے آگے پیچھے دیوار بنا دی آپ سنسار سے نکلنا ہی نہیں چاہتے آپ رشتوں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے آپ اپنی سوچ کو بدلنا نہیں چاہتے نہیں جو سوچ گیا ہو گیا آپ وشن کو سمجھنا نہیں چاہتے تب ہی آپ کی جیون میں آشیش نہیں آ رہی ہے تب ہی وہ آشیش اس کی کام نہیں کر رہے کیونکہ آپ اپنے بدھی کو کھون نہیں رہے وشن کو لے نہیں رہے سمجھ نہیں رہے آپ پویتر آتما اس نے آپ کو دے دیا وہ کب آپ کی جیون میں کام کرے گا جب آپ محسوس کریں گے کہ پویتر آتما میرے اندر ہے جب آپ اس کی اگوائی میں چلیں گے اس لئے اپنی سوچ کے بندن سے نکلئے اس سچ کو جو پرمیشون نے بھیجا ہے اس کو سمجھئے سمجھ کر اس پر وشواث کریے ایسے ہی مت کریے میری ممی نے وشواث کیا تھا میرے پاپا نے وشواث کیا تھا میں بھی کر رہی ہوں نہیں اس کو سمجھئے تب دیکھیں آپ کا جیون بدل جائے گا موسیقی